جب صاحب عمران خان صاحب آپ کے ساتھ ہیں؟ جی بالکل نہیں ڈٹ کے ساتھ ہیں؟ وہ ایسی ڈٹے رہتے ہیں تو بالکل ہمارے ساتھ بھی ڈٹے ہوئے ہیں اچھا آپ کے ساتھ تو وہ ڈٹے ہوئے لیکن عمران خان صاحب نے ناراض بلوچوں کے ساتھ مسالحت کے لیے شازین بکٹی صاحب کو ایک ذمہ داری دی ہے تو ان کا یہ معاملہ تھا منصوبہ تھا کہ جی ان کے ذریعے یا آپ لوگوں کے ذریعے وہ کر لیں تو اب جو وزیر علیہ اپنے باپ پارٹی کے وزراء کو راضی نہ رکھ سکا تو ہم کیسے توقع کرے کہ وہ ناراض بلوچوں کو راضی کر لے گا؟ گھر میں بھی اولاد ماں باپ سے ناراض ہوتے ہیں لیکن ماں باپ ایک بڑے احسن انداز سے سب کو چلاتے ہیں کبھی کوئی خوش ہوتا ہے کچھ خفا ہو جاتا ہے رین صاحب ناراض تھے الحمدللہ آج خوش ہیں ان مہمبروں سے پہلے بھی تین چار دفعہ بہت سارے ناراض ہوئے تھے پھر واپس خوش ہوئے تو کمبے کو ساتھ رکھنے کے لیے غصے کا ماحول بھی تھوڑا بہت ان کو دینا چاہیے ورنہ تو بڑی تنگی ہو جائے گی کہ جی کوئی غصہ بھی نہیں کر سکتا کوئی حس بھی نہیں سکتا کوئی اعتجاج بھی نہیں کر سکتا تو ہم نے اپنے گھر کا ماحول بڑا کھلا رکھا ہوا ہے اور انشاءاللہ یہ ماحول ایسے ہی چلے گا وہ تو کہتا ہے کہ جی سی ایم صاحب نے اپنے سی ایم آوس کے دروازے بڑے جو ہے مضبوط کر دیئے ہیں اور اس میں گسنا اور جانا بڑا نامشکل ہوگی سلیم صاحب اگر دن میں چھ گھنٹے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ میں ملوں اور ڈیلی ملوں بغیر کسی ناغے کے اور ان کے پاس پورا ایکسس ہو میرے دفتر کا تو یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ میرے دروازے بند کیسے ہیں ہاں وہ اگر چاہتے ہیں کہ میں ایک پوسٹ آفس یا ایک اور طریقے کار کا سسٹم بنا لوں کیونکہ ایک چیف ایگزیکیٹیف کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اس کے صوبے میں کیا ہو رہا ہے لائن آرڈر میں کیا ہو رہا ہے میٹنگز اس نے کرنی ہے ڈیولیپمنٹ بھی اس نے دیکھنی ہے لوگ کے مسائل بھی دیکھنی ہے وفاق کے صورتحال میں بھی چیزیں کرنی ہے تو ان ساری چیزوں کے لئے بھی میں وقت نکالتا ہوں تو یہ جو بلٹنڈ ہے یا ناراض بلو جس کو کہتے ہیں ان سے مفاہمت کا کوئی امکان ہے کوئی پراغرس ہوئی ہے شازین صاحب کو ایک میخل بڑا احسن طریقہ پرائیم میسٹر صاحب نے کیا جو ان کو ایک ذمہ داری دی اور انہوں نے اس پر تھوڑا بہت کام بھی کیا ہے حالیہ کوئٹا میں ایک بہت بڑے لیول کی ایک میٹنگ اور بھی ہوئی جس میں بلوستان کے باقی قبائل سٹیک ہولڈرز کو بھی بلایا گیا اور ایک طریقہ پر ایک مشاورت پہلی دفعہ ہوئی ہے کہ چیزوں کو کیسے آگے لے جائے یہ صرف ایک چیف منسٹر کی ذمہ داری نہیں ہے تو شازین کا بھی تو وہی معاملہ ہے کہ اس سے تو اپنی فیملی بھی راضی نہیں ہے تو وہ کیسے دوزروں کو راضی کر سکے گئے اسی لئے میں کہوں کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انفرادیت سے نکل کے ہم نے اس کا جورسڈکشن بڑھا دیا ہے آپ نے دیکھا ہوا کہ ماضی میں یہ وزیرالہ ڈاکٹر مالک صاحب کو ذمہ داری دی گئی پھر سناؤلہ زہری صاحب کو شاید ذمہ داری دی گئی یہ دیکھیں کہ انفرادی معاملات نہیں ہیں میں جہاں کمال کل کسی سے بات کرنے جاؤں گا شاید وہ بندہ مجھے پسند نہیں کرتا وہ کہہ کہ جی میں اسے بات نہیں کرتا اس دفعہ ہم نے اس چیز کو تھوڑا ایکسپینڈ کیا ہے تو شازین صاحب حکومت بلوچتان وفاقی لوگ ادارے اور بلوچتان کے قبائل یہ سب اکھٹے دو تین دفعہ ہوئے ہیں اور انہوں نے اس کے طریقے کار پر بات کی ہے اور انشاءاللہ اس کے نتائج اچھے دشمن کی سب سے زیادہ نظر مکران پہ ہے گوادر وہاں پہ ہے اور زیادہ تر پرابلم بھی لائن آرڈر کا وہ مکران میں ہیں چیلنج بھی میلٹنسی کا سب سے زیادہ مکران میں ہیں مکران میں کوئی ایک ایم پی اے آپ کے ساتھ ہے دیکھیں مکران کے یہ ایک سلوگن جس کو بیچا جا رہا ہے مکران ڈیویجن کے جو لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں وقت بتائے گا مکران کے کتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں لیکن مکران کی میلٹنسی کا سب سے بڑا ایک وجہ کیا ہے ان کی ناراضگی کن لوگوں کے ساتھ ہے مجھ سے ہے آپ سے ہے کس سے ہے ان کو سب سے اپنی ناراضگی اپنے عوامی منتخب نمائندوں سے ہے کہ ان کے منتخب نمائندے ان کے حلقوں میں نہیں جاتے وہ ان کے جو ضرورت کے کام ہیں ان کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں وہ ایک اعتجاد جو مکران میں آج پھر سے بات آتی ہے وہ جام کمال سے نہیں ہے وہ اپنے ایم پی اے سے ان کو زیادہ ہے تو میں تو سمجھوں گا کہ ہمارے مکران ڈیویجن کے جو منتخب نمائندے ہیں ان کو اپنے حلقوں میں تھوڑا وقت زیادہ دینا چاہیے اور یہ بات تقریباً پچھلے ایک سال سے میں ان سے کئی بار کہہ چکا ہوں کہ وہ انٹرس جو آپ لوگوں کو اپنے حلقوں میں دینا چاہیے وہ آپ نہیں دے پا رہے جس کی ناراضگی دن بہ دن بڑھتی جاری ہے حالی ہمیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک لاش کو کوئٹا میں رکھا گیا تھا ان کا سب سے بڑا اعتجاج کس کیا گینس تھا اس حلقے کے ایم پی اے سے تھا جن کی وجہ سے وہ لاش ان کو لانی پڑی اور اعتجاج کس افسران سے تھا جو ادھر کے ایم پی اے اس ڈسٹرک کے اندر جنہوں نے ان کو ڈی سی لکھا گیا لیکن آج بھی جب ہم یہ کر رہے ہیں انٹیو کا تو آپ کے کوئٹا میں تابوتوں کے ساتھ اعتجاج ہو رہا ہے لوگ وہ کر رہے ہیں اور شاید یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہے ہیں اس سے پہلے تو جی اس سے بھی بڑا خراب واقعہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہاں انہوں نے ایک زندہ ایک لاش کو گولیاں جس کو لگی ہوئی ہوں اس شخص کو لاکے انہوں نے چورائے پہ رکھا تھا اور وہ مجھ سے ایک گھنٹہ ملے اور اس ایک گھنٹے کی میٹنگ کے بعد انہوں نے سارا اپنا اعتجاج جو ہے وہ ختم کیا ہم نے ان کے لئے جی آئی ٹی بنائی اور ان کے جو اعتراضات تھے وہ ہم پہ تھے ہم سے مراد اس حلقے کے نمائندوں سے تھے اس سے مراد جو آج ناراض ہیں جیم سب ایک کام جو آپ نے خود کیا اس سے آپ پیچھے کیوں ہٹ گئے کونسا کام پارٹی صدارت سے آپ نے خود استیفہ دیا تھا خود ٹویٹ کیا تھا سلیم صاحب جب یہ سلسلہ سارا چلا مجھے دو چیزوں پہ میں بڑا کلیر تھا اور آج بھی کلیر ہوں ایک میں نے کہا کہ اگر میری پارٹی کے اکسریت مجھے پسند نہیں کرتی میں چھوڑ دوں گا اور ایک جس دن کوالیشن نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم چالیس میں سے جام صاحب پچیس لوگ جو ہیں وہ آپ کو پسند نہیں کر دیں میں اس دن بھی چھوڑ دوں گا الحمدللہ آج وہ کلیشن میرے ساتھ انٹیکٹ ہے تو لہٰذا میں ایک اکسریت کے ساتھ وہاں کھڑا ہوں پارٹی کے حوالے سے میں نے محسوس کیا کہ شاید یہ کچھ نالا لوگ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی جام صاحب اپنی اکسریت کھو بیٹے ہیں اور یہ پارٹی کے پریزنٹ نہیں ہونے چاہیے پارٹی ان کو پسند نہیں کرتی میں نے کہا جی اگر ایسی باتیں ہیں تو میں ریڈی ہوں اپنی اس سیٹ چھوڑنے کے لیے لیکن میں نے ریزگنیشن نہیں دیا اور جب میں جیسے میں نے یہ ٹویٹ کیا تو میں کوئٹا آیا تو بہت سارے پارٹی کے ممبران لوگ آئے اور انہوں نے یہی بات کی کہ آپ کو پارٹی کے پریزنٹ بنایا کس نے ہے ہم نے بنایا ہے اور اگر ہماری اکسریت ایس ای ورکر ایس ای پارلیمنٹیری ان سینیٹر ایم این اے آپ کے ساتھ ہے تو یہ فیصلے کا حق آپ کے پاس نہیں ہے آپ اپنا فیصلہ جو آپ نے ارادہ کیا ہے اس ارادے کو ترک کر دیں یہ کس نے آپ سے کہا کیوں کہ آپ کی جنرل سیکرٹری تو آپ کے خلاف ہیں جی جنرل سیکرٹری صاحب شاید تھوڑا جلد قبل از وقت انہوں نے میرے خواہد ریاکشن کیا کہ یہ خلا پیدا ہو گئی ہے اور پارٹی کا قائم مقام صدر لگانا چاہیے لیکن انہوں نے ریلائز نہیں کیا کہ اگر ریزگنیشن ہی نہیں ہوئی تو قائم مقام آنی سے یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ لوگوں سے مشاورت نہیں کرتے نہیں مشاورت میری تھی ایک میرا خیال تھا ایک میری سوچ تھی اور کچھ چیزیں کبھی کبھی لائف میں ایسی آتی ہیں جہاں پہ آپ نے اپنے فیصلے کچھ چیزوں کو سوچ کے کرنا ہوتا ہے تو مجھے تھوڑی دیر کے لیے محسوس کہ شاید لوگ اس کو کوئی بہانہ نہ بنائے کہ جی یہ تو پارٹی پریزیڈنٹ ہیں ان کے پارٹی پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے شاید یہ معاملات جو ہیں نا یہ ان کو پریس کریں گے اس پریس کریں گے اسی لیے میں نے اس آپشن کو سامنے رکھا ایک الزام وہ آپ کے مخالفین یہ لگاتے ہیں کہ جی وزیر مشیر پارٹی اور ان کے لوگوں کا اختیار کم لیکن پیپرز پارٹی کے ایک رہنما آمیر مکسی کا اختیار زیادہ ہوتا ہے آپ کی حکومتی فیصلوں میں کیونکہ وہ آپ کے عزیز ہے آمیر مکسی کا کیا رول ہے بلوستان میں پہلی دفعہ ہے کہ کسی چیف منسٹر نے اٹھارہ گریڈ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایکسین کے تبادلے کا اختیار اپنے آپ سے لے کے اپنے منسٹروں کو دیا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کوئی چیف منسٹر نہیں دیتا تھا اور کسی بھی صوبے میں آپ دیکھیں کہ اٹھارہ گریڈ سب سے اہم ترین پوسٹیں ہوتی ہیں ہر ڈپارٹمنٹ کی حالے سے یہ جام کمال لیکن یار محمد اند صاحب جب آپ کے وزیر تعلیم انہوں نے تو کہا تھا کہ خود کی جی اپنی استیمہ میں بھی یہ لکھا تھا کہ بجے کوئی پوسٹنگ وغیرہ کی اختیار نہیں دے رہے ہر منسٹر اپنی مرضی پہ پینل پہ اپنے سیکیٹریز لے گیا ہے ہر ایم پی اپنے حلقے کے اندر ایک کنسورشنم انڈسٹینڈنگ کے ساتھ اپنی ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے فیصلہ کون ڈپارٹمنٹ ساتھ مل کے اپنے لوگوں کی نومنیشنز کر کے لے گیا ہے میں نے کسی کی ڈپارٹمنٹ میں کوئی مداخلت نہیں کی یس پروگریس لی ہیں میٹنگز کی ہیں بٹھا کے کی ہیں آن بورڈ رکھ کے کیا ہے ہر ڈپارٹمنٹ کے ہر منسٹر کے نومنیٹے جتنی بھی سکیمات ہیں ان کو رکھا ہے آمیر صاحب کی جان تک بات آئی دیکھیں ایسے تو بہت سارے نام نکلیں گے لیکن ان کا نام پتہ نہیں اس حوالے سے کیوں بار بار آ رہا ہے میرا تعلق ضرور ہے میرا تعلق صرف آمیر مقصی سے نہیں ہے میرا تعلق بہت سارے لوگوں سے آمیر مقصی صاحب تارک مقصی صاحب کے بھائی ہیں جو ہمارے بی اے پی کے منسٹر بھی ہیں اور وہاں پہ ہماری پارٹی کے بھی ہیں